بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پی ایس ٹی پیپر کا میتز کا پارٹ سالف کریں گے جو کہ 23 ستمبر 2021 کو آئی بی ایس سکر کی طرف سے کنڈک کیا گیا تھا اس ویڈیو میں ہم میتز کا کمپلیٹ پارٹ سالف کریں گے جس میں 20 ایم سے کیوز شامل ہیں میں آپ کو ہر قویسٹن کو سالف کرنے کا سب سے ایزی میتھڈ آسان طریقہ بھی بتاؤں گا اور کون سی قویسٹن میں کون سا فارمولا یوز ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو ایند تک دیکھنا ہے ویڈیو کو اس کے بالکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور آپ کے لئے ہم آئندہ بھی ویڈیو لے کر آئیں تو چلتے ہیں سالوشن کی جانے یہ جو قویسٹن پیپر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں اکثر قویسٹن نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے تو ان سارے قویسٹن کو ہم نے علیدہ لکھا ہوا ہے قویسٹن آنسور دونوں کو تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پیپر کو یہ سب سے جو پہلا قویسٹن ہے اس میں تھا نمبر آف سیمبرز ان رومن نیومرلز تو ٹوٹل سیون سیمبرز ہیں اور کون سا سیمبر کس کس نمبر کو رپیزن کرتا تھا آئی جو ہے ون کو وی جو ہے فائف کو ایکس ٹین کو ایل فیفٹی کو سی ہنڈر کو ڈی فی فائی ہنڈر کو اور ایم تھاؤزن کو رپیزن کرتا ہے تو اگر آپ نے کسی نمبر کو نومن نیومرلز میں لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہوگا تو یہ جو دوسرا قویسٹن تھا ٹھیک ہے سکسٹی ٹو نمبر اس میں تھا سیون alright ٹھیک ہے اور سیون تو آسان ہے فائیف پلس وون پلس وون ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے M کو 1000 کی جگہ لکھنا ہے یہ L extra اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں یہ نہیں ہے اس کے بیچ میں دیکھئے آپ نے سب سے پہلے 1000 کو M لکھنا ہے اس کے بعد 1000-100 M-C اس کے بعد 50-10 47 کو یہ لکھنا ہے یہ نہیں ہے یہ extra ہے بیچ میں میں نے پہلے بھی کہا دیا اس کو ختم کر دی یہ extra لکھا گیا یہ غلط ہے یہ بیچ میں نہیں انکلوڈ ہوگا اس کے بعد 5 آ جائے گا اور اس کے بعد وان وان سیون جس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو N پہ کیا بن جائے گا M بن جائے گا M اور C ہمیشہ رومن میں M اور C لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا اور اس سے پہلے جس طرح 9 لکھتے ہیں 9 اور اس کے بعد 1 تو اس کے بعد جو بڑا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 1000 اور ادھر 100 لکھنا ہے اس سیم اسی طرح 50 اور ادھر 10 تو یہ 40 بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد last پہ 7 تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ایکسٹرائیس کو آپ نہیں کنسیڈر نہیں کرنا یہ میں مجھے غلطی سے لکھا گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا 62 نمبر نیکسٹ ہے 63 نمبر سکسٹی پرسنٹ ان گروپ آف چیلڈرن آر گرلز اف دیر ور ٹوئنٹی فور گرلز دنمبر آف چیلڈرن آر کہتا ہے کہ 60 پرسنٹ جو ہے ایک گروپ میں وہ لڑکیاں ہیں تو ٹھیک ہے اگر ٹوٹل چوبیس لڑکیاں ہیں ٹھیک ہے ایک گروپ ہے جس میں لڑکیاں دونوں ہیں لڑکیاں دونوں ہیں اگر اس میں سکسٹی پرسنٹ لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کی تعداد ہے 24 ٹھیک ہے تو ٹوٹل چیلڈرن کتنے ہوں گے ٹوٹل لڑکیاں لڑکیاں کتنے ہوں گے تو آپ کہہ کر نمبر آف چیلڈرن 24 ڈیوائیڈ بائی سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہے سکسٹی پرسنٹ کو نیچے لکھنا ہے اکثر ملٹیپلائی کرنے اس میں نیچے لکھنا ہوتا ہے تو اس کو نیچے لکھ لیں گے تو سکسٹی بائی ہنڈر لکھ لیں گے جس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک فارمولہ ہوتا ہے اگر بٹے میں کوئی چیز دوبارہ بٹے میں آجائے تو وہ اوپر چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ ہنڈر جو ہے یہ دوبارہ بٹے آمیں ہے تو یہ اوپر ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایک فارمولہ رول ہے ٹھیک ہے اس طرح 24 ہے 60 ریوائیڈ بائی ہنڈر تو یہ جو نیچے بٹے کی نیچے دوبارہ بٹے کی نیچے آئے گا جو جو فگر آئے گا وہ دوبارہ اوپر جائے گا اور یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے آلیڈ ہی وہ بٹے کی نیچے اور دوبارہ بٹے کی نیچے وہ اوپر جا کے ملٹیپلائی ہو گا تو 24 دوبارہ بٹے کی نیچے تو یہ ٹوٹل فورٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس پرسین ہے امینہ ہیڈ بانٹی تیڈی بیرز امینہ ہیڈ بانٹی تیڈی بیرز شی سوڑ ٹو بائی آف دم ایٹ آر ایس ٹویلو ہاو مچ امونٹ شی گاٹ آفٹر سیلنگ ٹھیک ہے تو امینہ کے پاس بارہ تیڈی بیر تھے ایک سو بیس تیڈی بیر دو بٹہ تین اس نے بیچ دیئے تو ٹوٹل اس اور ہر تیڈی بیر کی پرائیس جو ہے بارہ روپے ہے تو ٹوٹل جو پرائیس اسے ملٹیپلائی کرنا ہے ایک سو بیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ٹو بائی تی کو ایک سو بیس کے ساتھ تو یہ ایٹی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائیں گے آپ کے پاس نمبر آف تیڈی بیر ٹھیک ہے اس نے اسی تیڈی بیر بیچ دیئے اور ہر تیڈی بیر کی پرائیس بارہ ہے تو بارہ ذرب اسی نو سو ساٹھ ٹھیک ہے تو ٹوٹل نو سو ساٹھ ہو گئے نیکسٹ ہے which is the lowest number تی نمبر گیون ہے اس میں سے سب سے کم کون سا نمبر ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ہر نمبر کو ڈیسیمل میں لکھنا ہے تو آپ کو پتا چلے کہ کون سا سب سے چھوٹا نمبر ہے سب سے پہلے ون بائی ٹو ہے تو اس کو آپ فائنڈ کریں پوائنٹ فائف کے بارہ پوائنٹ فیفٹی کے بارہ سیکنڈ ہے تھری بائی فور یہ پوائنٹ سیون فائف کے بارہ بنتا ہے اور لاسٹ ہے ٹو بائی فائف جو کہ پوائنٹ فورٹی کے بارہ بنتا ہے آپ نے نکالنے کیسے ہیں یہ نمبر ایک کو میں نے کیا باقی آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ باہر لکھیں ٹوئنٹی اندر لکھیں چونکہ اس پہ تقسیم نہیں ہے تو آپ پوائنٹ لکھیں اور ساتھ میں فور لکھیں تو یہ ہو جائے کہ پوائنٹ فور تو سب سے چھوٹا جو نمبر ہے یہ پوائنٹ فور یا پوائنٹ فورٹی آ جائے گا تو آنسر اس کا کیا جائے گا پوائنٹ فورٹی ٹھیک ہے یا ٹو بائی فائیف یہ سب سے چھوٹا جو ہے ٹو بائی فائیف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے چھوٹا یہ یہ نمبر ہے نیکس قیشن کی جانے پڑھتے ہیں سم اف ٹو نمبر اس ٹو نمبر ون نمبر ایکسیڈ ادر بائی نائن فائنڈ دا سمالیس نمبر دو نمبر ہے جن کا مجموع ہے پچیس کے برابر ٹھیک ہے ایک نمبر جو ہے دوسرے نمبر سے نو کی فگر پہ بڑھا ہے ٹھیک ہے یا نو نو بڑھا ہے ٹھیک ہے مطلب سمجھیں کہ نائن بڑھا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر سے جیسے کہ ایک نمبر ٹین ہے دوسرا نائن ٹین ہے ٹھیک ہے تو نو کا فرق ہے دونوں میں ٹھیک ہے دونوں ہنسوں میں تو آپ نے سمالیس نمبر فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے جو نمبر آپ نے کنسیڈ کرنا چلوشن کی سا ایک س کنسیڈ کرنا دوسرا qualification x پلاس نائن کیونکہ نمبر x سو جائے دوسرا مجموعہ دونوں کو جمع کریں گے تو کس کے بربار ہوتا ہے اچیس کے بربار گالغ ہوتا ہے تو اس کو آپ سال ہو جائیں گے 2x ہو جائے گا plus 9 plus 25 تو آپ پر x کیا جائے گا 2x is equal to 16 آ جائے گا x کیا جائے گا آپ پر پاس 8 تو smallest number کیا آپ پر 8 اور دوسرا number کیا ہو جائے گا 8 plus 9 17 ہو جائے گا ہم سے 8 پوچھا گیا ہے 17 نہیں ہے لیکن میں آپ کو understanding کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ دوسرا 17 ہو جائے گا 17 اور 8 25 ہوتے ہیں تو smallest number آپ کے پاس x 8 آ جائے گا next question is the length of rectangle is twice to its breadth its perimeter is 72 meter find the length ٹھیک ہے تو length جو ہوتا ہے یہاں پہ گیا گیا length جو ہے وہ double ہے breadth کے ٹھیک ہے تو آپ نے let کرنا ہے کہ breadth کتنا ہے جو چوڑائی ہے وہ x ہے تو لمبائی کتنی ہو جائے گی 2x کیونکہ لمبائی جو ہے وہ دو گناہ ہے چوڑائی کے ٹھیک ہے perimeter کے کیا فارمولا ہے 2 into length plus breadth ٹھیک ہے 2 into length plus breadth perimeter کیا ہوتا ہے ایک close shape کی گرد جو distance ہوتا ہے جو distance ہوتا ہے اس کو perimeter کہتے ہیں جیسے کہ یہ length plus length plus breadth plus ٹھیک ہے یہ چار سائیڈیاں ہیں length دو length سے اور دو breadth آپ نے ان ساروں کو جمع کرنا ہے یہ آپ کو نظر رہا ہے l plus l plus b plus b تو یہ end پہ کیا بن جائے گا 2l plus 2b اور فارمولا end پہ 2l plus b ٹھیک ہے 2 into l plus b یہ فارمولا آتا ہے rectangle کا ٹھیک ہے تو آپ نے condition کو دیکھنا ہے according to condition given in the question ٹھیک ہے 2l plus b 72 آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس length ہے 2x اور breadth ہے x تو آپ اس کو جمع کریں گے تو یہ آ جائے گا 4x multiply گو اس کے ساتھ اس کے بعد 2x آ جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر 72 آ جائے گا تو آپ next step پہ جائیں گے 6 is equal to 72 x is equal to 12 تو یہ ہو جائے گی breadth اس کے ہو جائے گی 12 ٹھیک ہے اور جو length ہے وہ ہو جائے گی 24 2x ہے ٹھیک ہے تو اس میں answer جو ہے وہ 24 ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو verify بھی کر سکتے ہیں 24 plus 24 48 48 plus 12 60 60 plus 12 بہتر ٹھیک ہے تو یہ question بھی ہو گیا next ہے 68 number question یہ تھا 67 ٹھیک ہے 68 ارمان is 5 year older younger than riyaz 4 years later ارمان کی جو age ہے وہ 5 سال کم ہے ریاز سے 4 years later riyaz will be twice as age as old as ارمان 4 سال بعد ریاز کی جو age ہوگی وہ ارمان کے double ہو جائے گی تو find the present age of riyaz ٹھیک ہے تو اس میں option دیے گئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو direct بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے direct کیسے کر سکتے ہیں فرض کریں یہ option 8 ٹھیک ہے فرض کریں تو اگر ارمان فرض کریں یہ riyaz کی age ہے 6 year ٹھیک ہے تو ارمان کی age کیا ہو جائے گی وہ 5 سال کم ہے اس سے 1 سال ٹھیک ہے تو 4 سال بعد دونوں کی age کیا ہو جائے گی 1 plus 5 6 6 plus 4 یہ 1 plus 1 plus 4 اور 6 plus 4 ایک کی 10 ہو جائے گی دوسری کی 5 تو وہی آتا ہے تو یہ option 8 ہے لیکن اس کو ہم explain کرتے ہیں اس کو طریقہ کیا کرنے کا let consider ہم کرتے ہیں present age of riyaz کیا ہے x ہے ٹھیک ہے تو present age of ارمان کیا ہو جائے گی x minus 5 ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ارمان کی age پانچ سال کم ہے ریاض سے after 4 years age of riyaz riyaz کی age چار سال بعد کیا ہو جائے گی x plus 4 ہو جائے گی چار سال بعد after 4 years ارمان کی age کیا ہو جائے گی اس کی بھی plus 4 ہو جائے گی x minus 5 plus 4 اور اس کی x plus 4 ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی ریاض کی age اور یہ ہو جائے گی ارمان کی age ٹھیک ہے تو اس کے بعد according condition in the question question میں جو condition given ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہے ارمان اور یہ ہے ریاض ٹھیک ہے یہ ہے ریاض ٹھیک ہے اور یہ ہے ارمان وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی double age کی برابر ہوگی ٹھیک ہے ریاض کی جو گی اس کی double age کی برابر ہوگی ٹھیک ہے تو یہ condition ہے question میں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ارمان اور یہ ریاض تو آپ نے اس کو simply solve کرنا ہے ٹھیک ہے جب اس کو solve کریں گے step by step تو آخر پہ x آپ کے پاس 6 آ جائے گا تو یہ present age of riyاض ہے 6 ٹھیک ہے چار سال بعد اس کی age ہو جائے گی ٹین اور present age of ارمان ہو جائے x minus 5 ہے تو وہ present age of ارمان ہو جائے گی 1 اور present age of riyاض 6 ہے یہ چار سال بعد ریاض کی age ہو جائے گی ٹین اور چار سال بعد ارمان کی ہو جائے گی 5 تو جو question میں condition ہے کہ 5 دونے دس دو گنا اس کی سار age ہے ٹھیک ہے تو یہ question یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے next question کی جانے بڑھتے ہیں there are 40 teachers in a school on friday 28 teachers was present what percent of teachers was present ایک سکول میں 40 teacher ہیں اس میں سے 28 present ہے تو کتنے percent teacher جو ہیں وہ present ہو جائیں گے تو اس کا معطل یہ ہے کہ percent of teacher present 28 divided by 40 into 100 ٹھیک ہے یہ easy question ہے اس میں کچھ بھی confusion نہیں ہے تو یہ 70% آ جائے گا اس کے وضاء فارمولا 1 over 2 into to base into altitude is used for ٹھیک ہے یہ فارمولا کس چیز کا ہے تو یہ بتاتا چلیوں کہ نیچے چار option تھے تو یہ area کا فارمولا ہے اور یہ کس چیز کا فارمولا ہے یہ ہے right angle triangle کا ٹھیک ہے area کا فارمولا next ہے ali has two notes in his pocket in his wallet اس کے پاس دو notes ہیں اس کے بٹوے میں their value together is 600 ان کی جو مجموعی value ہے وہ 600 ہے one note is of 100 ایک جو note 100 کا ہے تو دوسرا note اس کی value کیا ہوگی تو 600 minus 100 تو دوسری note کی value 500 ہوگی ٹھیک ہے یہ بہت آسان question next ہے one centimeter equal to 10 millimeter کے برابر ہوتا ہے ٹھیک اس کو میں میں سمجھائی دھتا ہوں کہ centimeter اور meter میں کیا relation ہوتا ہے centi کا مطلب ہے hundred part یا one or hundred mili کا مطلب ہے 1000 یا thousand part ہزاروہ حصہ ٹھیک ہے اور ایک سوہ حصہ تو ایک centimeter جو ہوتا ہے وہ 10 millimeter کے برابر اور ایک meter جو ہوتا ہے اس میں 100 centimeter میں ہزار میلی میٹر ہوتا یہ بھی بتاتا چلو یہ بھی آسکتے ہیں question تو اس کا آسان ہے 10 millimeter one centimeter میں ہوتا next ہے the distance along the sides of a close shape is called اس کو بولتے ہیں perimeter ٹھیک ہے لیکن جو answer کی ہے اس میں region کیا گیا گیا یہ غلط ہے ٹھیک ہے جو آئی بی کی طرف سے answer sheet نکالی گئی ہے اس میں question کا answer غلط ہے b ٹھیک گیا گیا لیکن اس کا right answer perimeter ہے تو option c ٹھیک ہے یہ بتاتا چلو ٹھیک ہے answer sheet میں یہ چیز کی میں غلط ہے یہ answer ٹھیک ہے اور یہ perimeter یہ length یہ close shape ہوتا جو total distance ہوتا ہے اس کو perimeter بولتے ہیں next union question sets question آپ کو نہیں آتے ہوں گے لیکن آپ نے metric book دیکھ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے یہ جو اوپر آپ کو ڈیش نظر آتا ہے u minus x y یہ جو ہے ٹھیک ہے آپ نے u میں سے x union y کو منس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ u ہے ٹھیک ہے اور x minus y ہے اس میں صرف one ہے جو اس میں نہیں ہے x union y میں تو اس کا answer جائے گا u minus x union y یا u complement x union y کا complement ہے one option right option one ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ماجد فیملی spent 30% of its monthly income on housing ماجد کی فیملی 30% خرج کرتی ہے کس پہ housing پہ مطلب گھر بنانے پہ تو اگر total income ان کی 32000 ہے ہے ٹھیک ہے اور اس کا 30% وہ گھر بنانے پہ خرج کرتے ہیں تو وہ کتنی رقم خرج کرتے ہیں گھر بنانے میں تو کیا ہو جائے گا amount spent on housing 32000 30% ٹھیک ہے تو 30% کو آپ اس طرح لکھیں گے اس کا final answer ہو جائے 96 یہ بھی مشکل نہیں کوئی خاص چینج مطلب اس کی ڈگری چینج ہو اس میں ڈگری کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں ڈگری دیکھیں اس میں x x x x x 7 میں دوسرا 1 2 3 ہے اس کو اپنے count نہیں کر آپ نے x y x x cube ہے یہ ساری like terms ہے unlike نہیں ایک ترقی ہے اس اس سارے ڈگری وغیرہ چینج دوسرا بھی ہو جائے گا Nos 78 کی جانے پڑھتے ہیں فیکٹورائز 32 x 32 x 3 منus 8 x y square ٹھیک ہے یہ تھوڑا ٹھیکی تھا موشکل لیتنا نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے 8x کامن لینا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے 8x کامن لیں گے تو اندر رہ جائے گا 4x square minus y square تو فارمولا کون سا یو جاؤ گا اس میں یہ a square minus b square is equal to a plus b into a minus b تو یہ آپ دیکھیں اس میں a ہو جائے گا اس کو اپنے مزید a اور b میں وہ کرنا ہے split کرنا ہے تو 2x a کے برابر ہو جائے گا اور y b کے برابر اس یہاں پہ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 2x square into minus y square تو ایک دفعہ آپ نے plus لکھنا ہے ایک دفعہ minus تو یہ ہو جائے گا 2x plus y 2x minus y ٹھیک ہے تو فائنل آپ کے اب ہاتھ آ جائے گا 8x into 2x plus y into 2x minus y یہ right option تھا 79 number question ہے ایک car travels 120 miles in 3 hours ایک car ہے وہ 120 miles cover کرتا ہے 33 گھنٹے میں how much will it travel in 5 hours تو 5 گھنٹے میں وہ کتنا distance cover کرے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا car distance in 1 hour اور آپ نے ایک گھنٹے میں پہلے distance نکالنا ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنا فاصلہ تیہ کرتا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے 120 جو total distance ہے اس کو time پہ divide کرنا ہے جو پہلے statement ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ 40 miles آ جائے گا ایک گھنٹے میں وہ 40 miles کرتا ہے تو پانچ گھنٹے میں کتنے mile کرے گا car cover distance in 5 hours 40 into 5 تو 200 miles آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی easy question ہے next and last question یہ تھوڑا لمبا ہے it takes 4 men ٹھیک ہے to 14 hours چار بندوں کو 14 گھنٹے لگتے ہیں to make it ایک روڈ بنانے میں how long will it take for 7 men to repair the road تو اگر سات بندے ہوں تو کتنے time میں وہ روڈ کو repair کریں گے تو آپ نے man کو x لینا ہے اور time کو y لینا ہے ٹھیک ہے ایک ratio کا دوسرا طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے direct اور indirect جو direct ratio ہوتا ہے یا inverse ratio ہوتا ہے لیکن میں نے ایک اور فارمولا ہے اس سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ اس سے زیادہ easy method ہے آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ یہ inverse proportion ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری کام ہو رہی ہے اگر man بڑھتے ہیں تو time کام ہوگا ٹھیک ہے کم time میں کام ختم ہوگا تو آپ ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری کام ہو رہی ہے تو آپ نے x is proportional to 1 اور y اگر یہ direct ہوتا تو آپ نے لکھنا تھا x is proportional to y ٹھیک ہے تو inverse proportion ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے is equal کا sign لگا رہا ہے اور constant لگانا ہے تو یہ ہو جائے گا constant ادھر رہ جائے گا x y is equal to k اور اگر یہ direct proportion ہوتا تو x by y is equal to k بس یہ simple as a فارمولہ ہے next کیا ہوگا اب کی کو ختم کرنا ہے چونکہ اس میں دو بار ہے یہ terms آئی ہیں تو x1 y1 is equal to x2 y2 اور اگر یہ direct ہوتا تو x1 y1 divided by x2 y2 اگر direct relation ہوتا تو یہ reverse relation میں یہ فارمولہ بن جائے گا تو x1 y1 پہلی تو condition میں کیا کرنا ہے کہ چار بندے چودہ گھنٹے لیتے ہیں ٹھیک ہے چودہ گھنٹے لیتے ہیں تو سات بندے کتنا ٹائم لیں گے ٹھیک ہے تو x2 بھی کیون ہے y2 آپ نے فائن کرنا ہے تو simply اس فارمولے میں پوٹ کرنا ہے آپ نے x1 y1 is equal to x2 y2 چار ضرب چودہ سات ضرب بھی y2 y2 اس طرف رہ جائے گا اور ساتھ نیچے چلا جائے گا تو ٹرٹرل آپ کے اس ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرتے ہیں اور کمیون بھی کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیت جز دیجئے اللہ حافظ